موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ڈیٹیل ٹاپک ہے وہ سکیلیٹل مسلز کے بارے میں ہے اور ان کی انوٹمی ان کا آلٹرا سٹرکچر پلس سکیلیٹل مسلز کی جو فیزیولوجی ہے کہ سکیلیٹل مسلز کس طرح کام کرتے ہیں چونکہ یہ مسلز ہمارے سکیلیٹن کے ساتھ اسیسویٹڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہم سکیلیٹل مسلز کہتے ہیں پچھلی لیکچر میں ہم نے ان کی کچھ بیسیک فیچرز جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے کہ یہ جو مسلز ہوتے ہیں سکیلیٹل مسلز یہ والنٹری مسلز ہوتے ہیں ہماری ویشن ویل کی مطابق یہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو مسلز ہیں یہ سٹرائپٹ مسلز ہوتے ہیں ان میں لائٹ اور ڈارک بینڈز ہوتے ہیں ان مسلز کے جو سیلز ہوتے ہیں یا ان مسلز کے جو فائبرز ہیں مسل فائبرز یا مسل سیلز وہ الانگیٹڈ ہوتے ہیں سرنڈریکل بھی ہوتے ہیں اور کسی حد تک سپرندل شیٹ بھی ہوتے ہیں اور ملٹی نیوکلیٹڈ بھی ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ سکیلیٹل مسلز ہمارے سکیلیٹن کی ساتھ کیسے اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کا جو ڈیٹیل سٹرکچر ہے الٹرا سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے مائکروسکوپک ویو کس طرح کا ہے ان کا اور پھر سکیلیٹل مسلز جو ہیں وہ کس طرح اپنا جو کام ہے وہ پرفارم کرتے ہیں یعنی ان کی جو فیزیولوجی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کس طرح ہون how they work فیزیولوجیکلی تو لیٹس ٹارٹ میں پہلے یہاں پر ایک سکیلیٹن ڈراؤ کرتا ہوں جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیریٹیتہ بون یہ بون ہے اور اس کے ساتھ ابھی ہم جو سکیلیٹل مسلز ہیں ان کی جو arrangement ہے بون کے ساتھ پہلے وہ ہم discuss کرتے ہیں here it is let's say femur اور humerus یہ humerus ہے اور یہ radius اور النا یہ میں نے بازو کی bone جو ہے وہ ڈراؤ کی ہے that is humerus and this is radius اور النا جو سکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں they are arranged like this یہ ایک سکیلیٹل مسلز میں نے ڈراؤ کیا ہے ہر سکیلیٹل مسلز میں ایک point of origin ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ point of insertion ہوتا ہے جو سکیلیٹل مسلز میں point of origin ہوتا ہے جو سکیلیٹل مسلز میں point of origin ہوتا ہے یہ ہمیشہ immovable bone کے ساتھ ہوتا ہے اور جو insertion ہوتا ہے یہ ہمیشہ movable bone کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ایک pull کی جو force ہے وہ generate ہوتی ہے اور ultimate جو muscle ہے وہ contract اور relax ہو سکتا ہے اور پھر اسی وجہ سے جو ہمارا وہ respective part of skeleton ہے اس کی جو movement ہے وہ perform ہوتی ہے origin اور insertion کے points پہ یہاں پہ جہاں پہ origin ہے یہاں پہ اور insertion کے point پہ ان دونوں جگہوں پہ tendon ہوتے ہیں tendon basically وہ connective tissue ہوتا ہے جو کہ skeletal muscles کو ہماری bone کے ساتھ connect کرتا ہے اب insertion اور origin کے درمیان کا جو portion ہوتا ہے muscle کا اس کو ہم muscle belly کہتے ہیں جو کہ contraction میں increase کر جاتی ہے muscle belly بڑھ جاتی ہے جب skeletal muscles contract کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ relax کرتا ہے تو muscle belly جو ہے وہ reduce ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں skeletal muscle کی microscopic view اگر ہم skeletal muscle کا ایک portion under the microscope observe کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ it is like this اس کی جو first آپ کو appearance ملے گی وہ یہ ملے گی کہ اس میں آپ کو dark zone light zone اور dark zone ملیں گے this is dark band and this one is the light band تو یہ جو light اور dark bands ہوتے ہیں یہ alternatively ہوتے ہیں you can see یہ dark band ہے پھر light band ہے پھر dark band ہے پھر light band اس alternative arrangement of light and dark band کو ہم stearation کہتے ہیں اور اس کی base پہ skeletal muscle جو ہے that is stearated muscle اور striped muscle اب ہم detail میں یہ دیکھتے ہیں کہ let's say میں اس portion کو highlight کر رہا ہوں کہ skeletal muscle میں یہ جو region ہے یہ اس طرح کا ہے skeletal muscle میں یہ region کس طرح کا ہے اب اگر ہم skeletal muscle کو دیکھیں تو اس میں یہ پھر portion جو ہے جو کہ light portion ہے اس کو ہم eye band کہتے ہیں here it is also eye band اس کے درمیان کا جو portion ہے this one یہ a band ہے اس a band کے mid میں پھر ایک lighter part ہے جس کو ہم edge zone کہتے ہیں اور اس کے mid میں ایک line آپ کو نظر آتی ہے جس کو ہم m line کہتے ہیں یہ دو لو lines آپ کو نظر آرہی ہیں یہ one this one یہ z line ہے اور یہ line ہے اب اس کی جو detailed anatomy ہے کہ یہ structure کس طرح بنتا ہے actually یہ myofilamets سے ہوتے ہیں skeletor muscle کے اندر ان کی arrangement کی وجہ سے یہ different zones different lines appear ہوتی ہیں اس میں جو eye band ہے اس کو isotropic band کہتے ہیں اس لیے کہ یہ light کو reflect کرتا ہے اور it appear as bright portion whereas جو a band ہوتا ہے darker part an isotropic ہوتا ہے یہ light کو absorb کرتا ہے reflect کم کرتا ہے it appear as black اور اس میں جو slightly lighter part ہے وہ edge zone ہے اور اس کے اندر جو mid section line ہے وہ M line ہے جب que z line جو ہے یہ z جس کا مطلب ہوتا ہے partition between چونکہ skeletal muscle میں ہم آگر detail میں anotomy discuss کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے contractile units ہوتے ہیں جن کو sarcomairs کہتے ہیں ان sarcomairs میں ایک sarcomairs سے جو line دوسرے sarcom air کو الگ کرتی ہے that is called as z line اور دوس z lines کے درمیان جو area ہوتا ہے that is called sarcomairs sarcomairs اب ہم اس کی further description دیکھتے ہیں کہ muscle کے anotomy کس طرح کی ہے اگر ہم skeletal muscle کا ایک component لیتے ہیں پارٹ لیتے ہیں تو آپ کو یوں اس کا ایک portion نظر آتا ہے this is that part جس کے اندر یہ further آپ کو پارٹ نظر آتے ہیں یہ muscle ہے تو muscle کی outer most layer ہے جو muscle کو connective tissue کی layer ہوتی ہے جو surround کر رہی ہوتی ہے that is called as epimacium یہ epimacium ہے اب یہ جو muscle ہوتا ہے it is further made up by muscle bundles یہ اس کے اندر muscle bundles ہیں muscle کے اندر further muscle bundles ہوتے ہیں ہر muscle bundles جو ہے اس کے گرد بھی ایک membrane ہوتی ہے جو اس کو surround کرتی ہے that is called as perimacium اور ہم muscle bundle کو ایک اور نام دیتے ہیں that is called as physical physical that is called as physical muscle bundle اور physical muscle bundle کے گرد جو membrane ہے اور physical کے گرد جو membrane ہے that is the perimacium اب further ہم دیکھتے ہیں تو each muscle bundle is again made up by structures جن کو ہم نام دیتے ہیں muscle fiber اور muscle cell muscle fiber اور muscle cell اس کی جو membrane ہوتی ہے جو اس کے لئے ہوتی ہے around the muscle fiber کے جو layer ہوتی ہے that is called as endomycem یہ endomycem ہے پھر جو muscle fibers ہوتے ہیں they are made up by myofibrils یہ myofibrils پر بیست ہوتے ہیں اور پھر یہ جو myofibrils ہوتے ہیں they are made up by myofilaments ultimately یہ جو structure ہے یہ والا یہ اس کا myofilaments کی arrangement کو show کرتا ہے یہ جو myofilaments ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں اس میں جو thick filament ہوتا ہے that is the myosin اور جو thin filament ہوتا ہے that is the actin یہ actin ہوتا ہے اب ہم ان کی arrangement دیکھتے ہیں کہ how these thick and thin filaments are arranged اب ہم in thick اور thin filaments کی arrangement کو دیکھتے ہیں یہ جو میں draw کی ہے in the blue color یہ actin filaments ہیں they are actin filaments اور یہ جو میں black میں draw کر رہا ہوں یہ جو ہے یہ اس کے thick filament ہیں myosin filament myosin filament اب اگر ہم گھور کریں تو جو eye band ہوتا ہے eye band this one lighter part of the skeletal muscle اس میں صرف actin filament ہوتا ہے eye band میں actin filament ہوتا ہے جب کہ جو z line ہے وہ بھی actin filament کی ہے a band میں a band جو darker region ہے اس میں actin plus myosin دونوں ہوتی ہے جو اس میں edge zone ہوتا ہے edge zone اس میں صرف myosin ہوتی ہے myosin filament اور جو M line ہے اس میں بھی صرف myosin ہوتی ہے تو here you can see the detailed structure of skeletal muscles اب ہم یہ دیکھتے ہے کہ یہ جو اس کا thin filament ہے actin اور جو thick filament ہے myosin ان دو filaments کا further structure کس طرح ہے جس کو ہم ultra structure of muscle fiber بھی کہتے ہیں تو let's move to their detail structure اس پہلے کہ ہم actin اور myosin کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں ہم muscle fiber کو دیکھتے ہیں this is that muscle fiber اس کی جو outer membrane ہے muscle fiber کی that is called as sarco lima اور پھر اس ایک muscle fiber کے اندر یہ filaments موجود ہوتے sarco mers موجود ہوتے اب اگر ہم اس میں پہلے بات کرتے ہیں actin کی actin filament یہ thin filament ہے اور اس میں actin protein ہوتی ہے جس کی two poly peptides ہوتی ہیں which are twisted around each other اس کے بعد اس میں trop myosin ہوتی ہے اور پھر اس میں troponin ہوتی ہے جو troponin ہوتی ہے اس میں 3 poly peptides ہوتی ہیں one is called اس میں 3 poly peptides ہوتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں tnc tn 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 i یہ further 3 poly peptides پر based ہوتی ہے so this this the simple structure of the actin filament اب ہم جو detail میں structure discuss کریں گے وہ muscle fiber structure discuss کریں گے along with its physiology اس سے پہلے myosin filament جو myosin protein ہوتی ہے it is having a head neck and then tail this is the head of myosin this is neck and this one is tail تو ایک myosin filament جو ہوتا ہے وہ بہت ساری myosin protein سے مل کر بنا ہوتا ہے اور وہ ایک thick filament جو ہے وہ constitute کرتا ہے in the skeletal muscles اب ہم ایک muscle fiber detail discuss کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم discuss کریں گے کہ کس طرح اس کے internal structures arrange ہوتے جو ایک muscle fiber ہوتا ہے here it is a muscle fiber جو muscle fiber ہے اس کی dimensions یہ ہیں کہ it is 1 millimeter to 4 centimeter in the length 1 millimeter to 4 centimeter in the length اور it is about 10 to 100 micron meter in diameter in diameter اب ہم اس کا detail structure دیکھتے here it is یہ muscle fiber ہے اور یہ اس کے ساتھ neurons connected ہیں muscle fiber کی جو membrane ہے that is called as sarco lima اور اس کے اندر جو cytoplasmic content ہے muscle fiber کے اندر that is called as sarco plasm اور اس میں nucleus زیادہ ہوتے ہیں muscle کے اندر muscle fiber میں اس لئے یہ multi nucleated بھی ہے یہ nucleus ہے اس کے اندر endoplasmic reticulum جو ہیں smooth endoplasmic reticulum کی یہ types ہوتی ہیں which are called as sarco plasm reticulum اب اگر ہم further اس کو study کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو sarco lima ہوتی ہے یعنی that is the plasma membrane of the muscle fiber یہ کچھ points پہ inviginated ہوتی ہے like this میں اس portion کو highlight کر رہا ہوں like this یہ sarco lima ہے اور یہ اس کی transverse invigination ہے اس transverse invigination of sarco lima کو ہم transfer tube کہتے tube اور t tube یہاں پہ اس کے ساتھ neuronal junction ہوتا ہے here it is a neuron یہاں پہ اس کا axon ending ہوتی ہے of neuron axonal ending ہوتی ہے neuron کی اور یہ جگہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے neuromuscular junction neuromuscular junction neuromuscular junction یہاں پہ inside the sarco lima here it is the sarcoplasmic reticulum یہ sarcoplasmic reticulum ہے جس میں basically calcium mines stored ہوتے یہ point this one جس میں ایک t-tube ہے اور two strands sarcoplasmic reticulum کے ہیں it is called triade triade now here it is actin filament یہ actin protein ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ actin protein میں جو actin filament ہے اس میں two polypeptides of actin ہوتی ہیں which are twisted around each other جو ایک دوسرے کے twist ہوتی ہیں these are actin polypeptides اور actin کی جو binding sites ہوتی ہیں these are surrounded by are covered by another protein which is called tropomyosin اور پھر اس tropomyosin کے ساتھ اور actin کے ساتھ ایک اور protein attach ہوتی ہے which you can see in the red color here that is called troponin یہ troponin protein so this is the structure of actin filament i am talking inside the muscle fiber اور muscle cell ایک muscle fiber اندر سے کس طرح ہے اس کے اندر پروٹین کس طرح arranged ہیں اس کی structures کس طرح کے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے یہ جو tropomyosin ہے this tropomyosin is like this میں نے بتا تھا کہ یہ 3 peptides ہوتی ہیں ایک اس میں یہ پولی peptide ہے اور ایک اس طرح کی پولی peptide ہوتی ہے تو یہ جو troponin protein ہے یہ ایسی protein ہے جس میں 3 different peptides ہوتی ہیں ایک peptide کو ہم بولتے ہیں tnc یہاں پر calcium bind کرتا ہے it's a calcium binding site دوسری کو ہم بولتے ہیں tnt یہ جو tnt ہوتی ہے یہ connect ہوتی ہے to the tropomyosin یہ tropomyosin کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور جو tni hوتی ہے یہ actin protein کے ساتھ connect ہوتی ہے سو اس طرح جو troponin protein ہوتی ہے اس کے 3 regions 3 poly peptides ہوتی ہیں ایک نی calcium کے ساتھ بین کرنا ہوتا ہے ایک جو ہے already connected ہوتی ہے to the tropomyosin اور ایک جو ہے already connected ہوتی ہے to the actin this is the structure of actin filament inside the muscle fiber اس کے ساتھ یہاں پہ here it is یہ structure of myosin filament یہ ہم نے اوپر discuss کیا یہ اس کا actin کا structure تھا actin filament اور یہ جو ہے یہ myosin کا filament ہے myosin filament so this is the internal structure of muscle fiber اب ہم discuss کرتے ہیں کہ جب muscle fiber جو ہے اس پہ impulse آتی ہے muscle جب اب ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ muscle fiber contract اور relax کس طرح ہوتے ہیں جب muscle fibers contract اور relax ہوتے ہیں ultimate آپ کا skeletal muscle ہے وہ contract اور relax ہوتا ہے اس میں جو myofibrils ہیں which are further made up by myofilaments they are about one to two in diameter اب ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ skeletal muscles ہوتے کس طرح contract اور کس طرح relax ہوتے ہیں اس پورے process کو ہم ایک model کے تھو represent کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں sliding filament model that is the muscle contraction doing by sliding filament model sliding filament model basically sliding filament model میں چونکہ skeletal muscles جو ہیں وہ ultimately filaments سے بنے ہوئے ہیں actin filament اور myosin filaments تو یہ جو filaments ہوتے ہیں they slides and ultimately muscle جو ہے وہ contract ہوتا ہے اس لئے concept کو ہم sliding filament model کہتے ہیں اس میں جب sliding کا process performed ہوتا ہے تو ultimately actin اور myosin کے درمیان cross bridge بنتے ہیں so this sliding filament model is based on the formation of cross bridges between actin filament and myosin filament اب ہم پہلے اس concept کو انہیس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ actin filament اور myosin filament کے درمیان جو cross bridge ہے وہ کس طرح بنتا ہے جب impulse یہاں پر پہنچتی ہے at the neuromuscular junction تو جو neurons کی endings ہوتی ہیں ان میں neurotransmitter موجود ہوتے ہیں acetyl coline یہ released ہوتے ہیں اور اپنی جو receptors ہوتے ہیں ان کے ساتھ بینڈ کرتے ہیں اور ultimately ایک membrane potential جو ہے وہ travel کرتا ہے into the sarcoplasmic reticulum جب sarcoplasmic reticulum میں ایک membrane potential generate ہوتا ہے تو sarcoplasmic reticulum میں جو calcium gates ہوتے ہیں وہ open ہو جاتے ہیں اور calcium جو جو sarcoplasm release ہو جاتا ہے from the sarcoplasmic reticulum اب یہ جو calcium lines ہوتے ہیں یہ جا کے ultimately bind کرتے ہیں with troponin protein at the site TNC یہ بین کرتے ہیں اب جب یہ بین کرتے ہیں تو وہاں پر calcium mind کے bind کرنے کے بعد ایک cyclic activity start ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ایک skeletal muscle fiber relax form سے contract form میں جاتا ہے اور پھر دوبارہ ultimately relax form میں واپس آتا ہے اب ہم اس کے steps کو دیکھتے کہ یہ پورا process کس طرح performed ہوتا ہے اس میں here am going to draw the actin filament first and here it is the myosin filament پہلے step کو ہم بولتے ہیں resting stage it is the resting stage resting stage وہ stage ہے جس پہ آپ کا جو skeletal muscle fiber ہے وہ contract نہیں ہے بلکہ وہ relax ہے so that is why اس کو ہم بولتے ہیں resting stage اس میں یہاں پر ایک ATP idolized form میں ہوتا and in the form of pi in organic phosphate اور اس stage پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ actin اور myosin کے درمیان کوئی interaction نہیں ہے کوئی connection موجود نہیں ہے یہ اپس میں نہیں connected جڑے ہوئے نہیں ہے اس لئے there is no cross bridge at this stage یہاں پہ کوئی cross bridge نہیں ہے no cross bridge اب جب impulse neuromuscular junction کے through muscle fiber میں enter ہوتی ہے اور calcium mine sarcoplasmic reticulum سے release ہوتے ہیں تو ultimately وہ calcium mine troponin کے ساتھ bind کرتے ہیں so now the next step is this the next step is binding of calcium mine to troponin at TNC جو ہی calcium mine troponin کے ساتھ bind کرتا ہے تو actually troponin protein اپنی configuration جس کی وجہ سے tropomyosin اپنی position سے dislocate ہوتی ہے اور ultimately جو actin اور myosin کے درمیان binding region ہے وہ expose ہو جاتا ہے اور پھر myosin جو ہے وہ actin کے ساتھ cross bridge بنا لیتا ہے like this now here you can see calcium mine is going to bind with troponin protein جو یہ troponin protein کے ساتھ bind کرے گا تو آپ دیکھتے کہ propomyosin اپنی position سے displace ہوتا ہے here it is the calcium bind اب یہاں پہ calcium bind کر چکا ہے اور actin جو ہے وہ myosin کے ساتھ ایک cross bridge جو ہے وہ بنا دیتا ہے یہ cross bridge جب بنتا ہے تو وہاں پر اس وقت ATP اور ADP موجود ہوتے اور پھر here it is the ADP and PI next جو step ہے that is initiated after this formation of cross bridge and that is basically power stroke stage یہاں پہ power stroke occurs power stroke میں یہ ہوتا ہے کہ جو myosin ہے اس کی نک بینٹ کرتی ہے اور actin جو ہے that slides over the myosin protein like this یہ اس نے بینٹ کیا it was its original position اس time پہ جو ADP اور PI ہے they are released from the complex اور ultimately جو muscle contraction ہے that take place sarcomere stage پہ contract ہوگا contraction of sarcomere that is the unit of skeletal muscle fiber اور ADP اور inorganic phosphate جو ہے that will be dissuited from myosin یہ myosin set چھیں کہ now the muscle is at contraction state state of contraction اب ultimately جب دوبارہ muscle نے relaxed ہونا ہے تو پھر اب مسل نے جب relax ہونا ہے تو ایک نیا ATP آئے گا here will be the entry of new ATP اور یہ جو نیا ATP ہے it will be hydrolyzed into ADP and PI اور ultimately جو cross bridge ہے between actin and myosin وہ break ہو جائے گا calciomines وہاں سے دوبارہ ہٹ جائیں گے اور پھر جو myosin ہے it will attain its original state اور اس کے ساتھ پھر ADP اور اور inorganic phosphate attach otega and again this state and again this state will be achieved so this is how here it is the last state third fourth one that is the new ATP binding to break cross bridge between actin and myosin filament so this is the cyclic activity which take place when the muscle fiber is going to contract and then going to relax اس دوران جب muscle contraction کی state میں ہوتا ہے تو کون سے changes آتے ہیں اس میں جو آئی بین ہوتا ہے وہ short ہو جاتا ہے it is short ان یہ شورٹن ہو جاتا ہے جو Z لائن ہے اس کا جو distance ہے Z لائن ٹھیک ہے بس ختم ہو رہا ہے میرا Z لائن distance جو ہے that is reduced وہ reduced ہو جاتا ہے H zone disappear ہو جاتا ہے H zone disappear ہو جاتا ہے اور A band جو ہے وہ thick ہو جاتا ہے A band جو ہے وہ thick ہو جاتا ہے but یہ بات جال رکھنی ہے کہ اس کی length میں کوئی change نہیں آتا but do not change in its length so this is all about sliding filament model cross bridge formation how cross bridges are formed اور پھر کیسے یہ جو cross bridge ختم ہوتے ہیں اور muscle relax ہوتا ہے یہ جو میں نے points بتائے ہیں یہ تب کہ جب contraction phase ہے this is about contraction phase contraction phase اور اسی کی inverse جو ہے وہ relaxation phase میں ہوں گے اس میں i band جو ہے وہ broad ہو جائے گا z line کا distance بڑھ جائے گا h zone appear ہو جائے گا اور a band جو ہے وہ less thick ہو جائے گا ultimate وہ اس کی relaxation phase آ جائے گا so this is how muscles can be contract and relax